ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ ہوم گارڈنگ چینل میں میں آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں دیکھئے فرینڈز آج میں آپ کو ایک ونٹر کے ایک اور بہت خوبصورت پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اس پلانٹ کو کلانچوئی کا پلانٹ پولتے ہیں اور یہ جاڑوں میں کھلنے والا ایک بہت خوبصورت جاڑوں کا پودھا ہے یہ ویسے بارہ واسی پودھا ہے ایک سرکولین پلانٹ ہے اور یہ چاہے جاڑا ہو یا گرمی یہ پورے باروں ماس آپ کے گارڈن میں رہے گا اگر آپ اس کی گرمیوں میں بھی اچھی سے دیکھ بھال کریں تو یہ پورے گرمی بھی جو ہے وہ پھول دیتا رہتا ہے لیکن جاڑوں میں دسمبر سے لے کے اور اپریل کے مہینے تک اس میں فلاورنگ اپنے میکسیمم بلوم پہ ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا یہ فلاورنگ کرتا ہے تو اب دسمبر کا مہینہ ہے یہ دیکھیں میرے گارڈن میں یہ کلانچوئی کا پودھا اس میں کتنی ساری برڈز آ گئی ہیں یہ اورنج کلر کا پلانٹ ہے یہ ویسے تو میرے گارڈن میں بہت سارے کلانچوئی کے پلانٹ تھے لیکن تھوڑی سی گرمیوں میں دیکھ بھال میں تھوڑی سی کمی کے کارن تھوڑا باہر چلے جانے کے کارن ان میں سے کچھ پلانٹس کی دیکھ بھال نہیں ہو پائی تو وہ جو ہے وہ خراب ہو گئے سوک گئے تھے لیکن یہ پودھا جو ہے یہ میں نے اپنا سیف کیا ہے اور دیکھیں یہ پورا اس کا ہر ایک جو آپ کا گچھوں میں دیکھیں یہ کس پرکار سے جو ہے یہ گچھوں سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں یہاں پر یہ بڈز ہیں یہ ادھر بڈز ہیں یہ ہے اتنا چھوٹا سا پلانٹ ہے وہ پورا یہ بڈز سے بھرا ہوا ہے تو یہ بڑا ہی پیارا پودھا ہے اور ایسے پودھے اگر پورے گارڈن میں لگے ہوں تو یہ کئی کلرز میں آتا ہے پنک ہے وائٹ ہے ریڈ ہے اورنج ہے تو یہ سارے گارڈن میں اگر لگے ہوں تو کلانچوئی کے پودھے بہت ہی بڑیا لگتے ہیں جہاں تک کہ ہم اس کے جو ہے وہ سن لائٹ کی بات کریں تو فرینڈز جاروں میں تو اسے جو ہے یہ مورننگ کی سن لائٹ پسند رہتی ہے تین چار گھنٹے کی سن لائٹ ہو تو یہ اچھا بلوم کرتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی بلومنگ جو ہے وہ گرمیوں کی طرف بڑھتی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ لائٹ فرینڈز پسند نہیں کرتا ہے اور اسے ہمیں گرمیوں کے آتے آتے اس کو سیمی شیڈڈ ایریا میں رکھنا پڑتا ہے پر اگر ہم اس کی تھوڑی سی بھی دیکھ بھال کریں تو یہ پلانٹ آپ کا سرکلنٹ ویڈائٹی کا پلانٹ ہے اور یہ باروں ماسی پلانٹ ہے اور یہ ہمیشہ آپ کے گارڈن میں رہے گا جہاں تک اب ہم سن لائٹ کے بعد اس کے وارٹرنگ کی بات کریں تو دیکھیں اس میں وارٹرنگ جو ہے وارٹرنگ اس میں بہت زیادہ ہم کو نئی چاہیے اس کی جو مٹی ہے یہ ہلکی سی پورس اور تھوڑی سی بھربوری ٹائپ کی ہونی چاہیے کیونکہ فرینڈز بات یہ کہ اس کی یہ لیفز ہوتی ہیں یہ جو لیفز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں یہ یہ اس کی جو لیفز ہیں یہ سپونجی ٹائپ کی ہوتی ہیں کافی اس میں سپونج ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو لیف دکھاتی ہوں یہ جو لیف ہے یہ یہ دیکھیں اس کو اگر ہم اس پرکار سے توڑیں تو دیکھیں اس میں جیسے کی ایلو ایرہ جیل میں اندر سے ہوتا ہے ایسی دیکھیں اس پر کتنا پانی دکھائی دے رہا ہے تو یہ سپونجی ٹائپ کی لیف ہوتی ہیں یہ اپنے اندر پانی کو سٹور کیے رہتی ہیں تو اس وجہ سے اس پلانٹ کی جڑوں کو بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پلانٹ کی مٹی وہ پوری طور پر سوک گئی ہے تین چار دن ہو گئے ہیں تب آپ اس میں پانی دیجئے اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو پتیاں بھی اتنا نہیں لے پائیں گی روٹ بھی اتنا نہیں لے پائیں گے کیونکہ اس میں اپنے آپ میں سفیشنٹ پانی ہوتا ہے اور یہ پلانٹ آپ کا مر جائے گا دوسری چیز آپ کو میں ایک اور چیز بتا دینا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل یہ نرسریز میں بہت زیادہ ایویلیبل ہے تو اگر آپ لوگ کوئی ویورز اس کو نرسری سے خرید کے لاتے ہیں تو اس میں یہ امید ہے کہ یہ پلانٹ آپ کو یا تو وہ کوکو پیٹ میں لگا ہوا دیں گے یا پھر جو ریڈ کلر کی چکنی سوائل ہوتی ہے اس میں وہ لگا ہوا آپ کو سیل کریں گے لیکن اس پلانٹ کو بربری مٹی چاہیے اس کو ویلڈرینڈ سوائل چاہیے تو آپ اگر اس کو چکنی مٹی میں ہی لگا رہنے دیں گے تو اس میں سے پانی ڈرینڈ نہیں ہو پائے گا اور جمع رہے گا اس سے اس کی روٹ سر جائیں گی دوسری چیز اگر آپ اس کو کوکو پیٹ میں لگا ہوا لائیں تو آپ اس کی ریپورٹنگ کریے اس کی پھر سے اس کو آپ ریپورٹ کریے کیونکہ کوکو پیٹ جو ہے وہ پانی لے لیتا ہے کوکو پیٹ کا پانی جو ہے بہت دنوں میں سوکتا ہے اور اس سے بھی اس کی جڑوں کو نقصان ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چلیے اس کے پروپوگیشن بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس پرکار سے آپ اگر نرسری سے لائیں آپ نے یہ نیا پودھا لگایا ہے تو آپ کس پرکار سے اس کو اس کا پروپوگیشن کریں اور آپ کو سوائل کیسی چاہیے تو دیکھیں یہ میں نے یہ مٹی کا گملہ لیا ہے یہ مٹی کا گملہ میں نے لیا ہے اب اس میں جو ہے یہ اس میں پانی کا ڈرینیج ہول کرنے کے لیے یہ ٹھیکری جو ہوتی ہے یہ ایسے ہم لگا دیتے ہیں یہ یہاں پر تاکہ اس میں جو ہے مٹی جو ہے اس کے ہول کو بن نہ کریں اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو یہ میں نے پورٹنگ میڈیا لیا ہے جب آپ ری پورٹ کریں تو اس میں میں نے آپ کا 30% گارڈن سوائل لیا ہے اور 30% میں نے اس میں ریور سینڈ مکس کری ہے ریور سینڈ نہ ہو تو یہ مکانوں میں پڑھنے والی جو مورم ہوتی ہے وہ آپ مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد 20% میں نے اس میں جو ہے وہ ورمی کمپوسٹ مکس کیا ہے باقی اس میں میں نے بون میل بھی ایٹ کر دیا ہے اور بون میل کے ساتھی ساتھ اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں گارڈن سوائل اور سینڈ اور بھی آپ پروپوگیٹ کرنے کے لیے بڑھا سکتے ہیں اور اس پرکار سے میں نے اس کا بھر بھرہ یہ مکشر تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس مکشر کو اس پوٹ میں ٹرانسور کر دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو ڈال دوں گی یہ آپ کو جو پوٹنگ میڈیا یہ دیکھیں یہ بلکل ہی ایک دم جو ہے ایسا ہے بھر بھرا ٹائپ کا یہ دیکھیں اب ہم اس میں سے اس میں ہلکا سا پانی بھی ڈال دیں گے ہلکا سا پانی تاکہ یہ سوائل جو ہے جو میں ہم پلانٹ لگائیں تو اس میں پودا کاٹ کے لگائیں اس میں بہت آسانی سے یہ گروہ ہوتا ہے اس کے آپ کٹنگ دیکھیں کہیں سے بھی لے لیجے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ نیچے کٹنگ لگی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ اس کا جو چھوٹا والا یہ کٹنگ ہے اس کو میں یہاں سے کٹ لیتی ہوں یہ میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کی یہ نیچے والی لیفز یہ ہٹا دوں گی یہ اس طریقے سے تاکہ جب میں اس کو ریپورٹ کروں تو اس کی جو یہ لیفز ہیں یہ زیادہ والی یہ آپ کی سینڈ میں ٹچ نہ کریں کیونکہ یہ سب نکال دی ہیں نیچے والی لیفز یہ اور صرف میں نے جو ہیں یہ اوپر ہی اوپر کی رکھی ہیں یہ یہ والی لیفز رکھی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کلین کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کلین کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی یہ جو میں نے اس کا میڈیا تیار کیا ہے اس میں یہ سینٹر میں اس پرکار سے یہ ایسے ہول کر کے اور اس کو میں اس میں لگا دوں تھوڑے ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پودھا آپ کا گروہ کرنے لگے گا اس کا پروپوگیشن کا ایک اور طریقہ ہے کہ یہ جو ہے یہ لیف سے بھی لگ جاتا ہے دیکھیں لیف سے بھی میں آپ کو پروپوگیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہے اس کی لیف اگر آپ اس کی جو ہے یہ لیف ہے دیکھئے آپ کو اگر اس کی کہیں سے کٹنگ نہیں ملتی ہے تو اس کی لیف کو یہ آپ لیجے اور ایسے اس میں یہ اس میں لگا دیجے تھوڑے دن بعد آپ دیکھیں گے کہ لیف بھی جو ہے یہ آپ کی گروہ کرنے لگ گئی اور اس میں بھی روٹ نکل آتی ہے بہت آسانی سے تو اس کا پروپوگیشن جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے لیکن آپ اس کو کوکو پیٹ اور چکنی مٹی میں لگا ہوا نہ چھوڑیے جب گرمی کا موسم آئے تو آپ اس کو سیمی شیڈڈ ایریا میں رکھئے جب یہ آپ کا سندر پلانٹ آپ کا بلوم کر جائے تو آپ بلوم کرنے کے بعد جیسے کہ یہ میری کلیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ بھی تھوڑا سا گندہ ہو گیا ہے آپ کو دکھاتے سمجھے ویڈیو تو جب یہ آپ کی جو ہے کلیاں بلوم کر جائیں اور گچھے آپ کے جو ہے وہ سوکھنے سے لگیں جو فلاور سوک جائیں ان کو آپ جو ہے وہ کیچی سے کٹ کرتے جائیے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو کھلے ہوئے فلاورز ہیں وہ آپ کے دیکھنے بھی بھی اچھے لگیں گے سوکھے بھی نہیں لگیں گے اور اسپینٹڈ فلاورز جو ہیں وہ آپ کے انرجی بھی نہیں لیں گے اب میں لاس میں اس کا جو ہے فرٹیلائزر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں سرسوں کی کھلی کھلی کا جو فرٹیلائزر ہے لیکوڈ ہے یا کی آپ کا وہ ڈرائے ہے آپ نے پیسا ہوا ہے تو سرسوں کی کھلی کا فرٹیلائزر اس میں مد ڈالیے کیونکہ اس سے ہوتا ہے یہ کہ سرسوں کی کھلی کا جو فرٹیلائزر ہے اس سے کلانچوئی کے پودے میں فنگس کی سمسیا اکثر پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ اس کو بہت زیادہ دھوپ پسند نہیں ہے اب بہت زیادہ دھوپ میں ہم نہیں رکھیں گے اگر تو فنگس آ جائے گی اس لئے اس میں جو آپ فرٹیلائزر ڈالیں وہ NPK 19,19,19 کا استعمال کریے اور اس میں آپ نین کی کھلی طاقت کے لیے ڈالیے اس میں آپ بون میل کا استعمال کیجئے آپ کا پلانٹ مہنے میں ایک بار آپ یہ مینیوڑ ڈالیے ایک چمچ ایک گملے میں ڈالیے نین کی کھلی اور بون میل اس کے ساتھ NPK 19,19,19 ہاف کھون ڈال کر کے گڑائی کر کے چھوڑ دیجئے جب سوک جائے گملہ تب پانی دیجئے آپ کا پلانٹ بہت اچھی طرح گروہ کرے گا اس میں اسی طریقے کی بڈز آئیں گی اور وہ آپ کا سرکلینٹ بنا رہے گا گرمیوں میں اس کو شیڈ میں رکھئے یہ پلانٹ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اور اس کی اگر آپ یہ کیرٹیفز فالو کریں گے تو آپ کو اس سے بارہو مہینے یہ زندہ بھی رہے گا اور آپ کو فلاور بھی ملتے رہیں گے پانی کا اس میں وشیش خیال رکھیں پانی اس میں کم سے کم دے تو اگر آپ کو میری پلانٹ کی پوٹنگ کی یہ ٹپس پسند آئی ہوں یہ آپ کو کیرٹیپز اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجے سبسکرائب کیجے بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجے بائی ہیپی گارننگ